بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق اپنی بیوی کو کہہ دے کہ طلاق دیتا ہوں تو وہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یا طلاق ہوگی تو کونسی ہوگی رجعی ہوگی یا بائین ہوگی تو وہ فرما رہے تھے کہ طلاق بائین ہو جائے گی اب حلالے کی ضرورت ہم کہہ رہے تھے کہ رجعی بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں شرائط پورے نہیں ہے نہ دو عادل گواہ موجود ہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا غصے میں بول دیا تھا نہ گواہ موجود ہیں اور نہ ہی یہ سکون سے بات کر رہے تھے اور یہ بھی خیال نہیں تھا کہ ان کی کیفیت کیسی ہے یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی اگر فرض کریں شرائط بھی پورے ہوں تو وہ ایک طلاق ہوگی طلاق رجع ہوگی یہ رجوع کر لیں ختم بات اور بحث ہوتی رہی اور بلاخر ہم اپنے موقف پہ تھے اور ہمارے عزیز اپنے موقف پہ تھے جب وقفہ آیا نا بریک آیا تو میں نے کہا مولانا کیوں ایسا یہ تو یہ دلیل یہ دلیل آپ قرآن کی آیت کہہ لیں مولانا موقف آپ پہ ہی ٹھیک ہے مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا میں نے کہا مولانا بڑے اچھے رہے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کرتے ہیں اور یہ خود آپ کیا کر رہے ہیں عزیز آنے کرامی تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے تقیہ اللہ پر رسول اللہ پر آئیمہ پر آپ پر ہم پر سب پر اپنی اپنی جگہ پر واجب ہے تقیہ کمزوری کو نہیں کہتے تقیہ کا مسئلہ بولنے والا ہے ہی نہیں بات کرنے والے کا موضوع نہیں ہے تقیہ سننے والے کا مسئلہ ہے تقیہ سامنے والے میں اگر اہلیت ہو تو بات کرو اگر سامنے والے میں اہلیت نہیں ہے تو بات نہ کرو یہ تقیہ یعنی تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہی نہیں ہے تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے مخاطب کی بات ہی نہیں ہے تقیہ مخاطب کا مسئلہ ہے سامنے والے کون ہے ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں یہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنا ہی تقیہ ہے میرے مولا تشریف فرمائے مولا فرمائے تھے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے جم میں سے مرضی گھنڈا نکال کر کرنے لگا اس میں دنیا کو ڈال سکتا ہے حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے کہنے لگا کہ کارپینٹر ہوں کھاتی ہوں حضرت نے آسائے رسول بڑھتے میں فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے کہنے لگا کہ میں تخت بنا سکتا ہوں اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے اللہ ہر شئے پر قادر ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکتا ہے سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھ کر بات کرنا یہ ہے تقیہ یہ عبادت ہے تو ہمارے ہاتھوں الحمدللہ تقیہ الحمدللہ یا کیا کہوں کہ تقیہ وہ نہیں رہا جو جیسا ہونا جو تقیہ کا مطلب ہے لیکن ہمارے بھائیوں کے ہاں تقیہ خوب ہو رہا ہے دین پر دنیا بھاری مان رہے ہیں بولیں گے نہیں مان رہے ہیں بولیں گے نہیں زیادہ دور نہیں ہے فیصل آباد تشریف لائے میں فیصل آباد سے بھی اس مجلس میں کچھ مومنی ہیں مجلس سننے کے لئے فیصل آباد سے آئے گا میں ان کے لئے اور دور سے آئے گے مہمانوں کے لئے خاص طور پر دعا گوں اور آپ سب کے لئے دعا گوں مولانا عساق صاحب کی خدمت میں میں گیا میں نے کہا حضور آپ کی تقریر میں نے سنیا آپ فرما رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو خلیفتہ حبیلا فصل بولتے ہیں علی مولا کو وہ بھی ٹھیک بولتے ہیں تو میں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہماری دلیل ہے آپ جب کہہ رہے ٹھیک بولتے ہیں تو کوئی دلیل نے آپ کو قائل کیا ہوگا وہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے تو انہوں نے بہت ساری دلائل دیئے اور بڑے حسین دلائل دیئے جو اس وقت میرا مضمون نہیں ہے شاید اشارتاں کوئی بات ہو جائے وہ کہنے لگے میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے کہنا کہ میرا سارا مجمع بول رہا تھا علی اللہ کے ولی ہیں تو میں نے ان سے کہا بس فرق یہی ہے تم مانتے اور بولتے نہیں ہو وہ مانتے بھی اور بولتے بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مان لیتا ہے مگر بولنے میں اسے تکلف ہوتا ہے اور وہ تکلف بھی دور ہونے جا رہا ہے آہستہ انشاءاللہ جو بات ماننے کی ہے وہ مانی جائے گی اس میں بس شرط یہ ہے اور ایک شرط یہ ہے اصلی اور شرط واحد نہیں ہے ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا مجھ زاکر کو مجھ مبلغ کو مجھ خطیب کو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا جتنا میرا اخلاق اچھا ہوگا اتنا لوگ میری طرف یعنی مبلغوں کی طرف راقب ہوں گے جب پیار پڑھے گا رغبت پڑھے گی تو پیغام پہنچے گا پیار دیجئے سننی ہے ہمارے بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے پیار دیجئے محبت دیجئے ساتھ بٹھائیے میں بچوں سے بات کرنا ہوں موزر کچھ دیر مجھے برداشت کریں ان نصیحتوں پر فرمان لگے اسی خاصتہ یہ کر ہی نہیں سکتا لے آئے حضرت ابراہیم کو دربار میں ابراہیم کو سزا دی جائے گی حضرت ابراہیم نے فرمایا میری بات تو سنو کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے توجہ جو مشرق سے سورت کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے تو اب یہاں نمرود فبحت اللذی کفر قرآن کی آیت کہ ایک مرتبہ خبرانے لگا پیشانی پیپسین آنے لگے کیا کہے کہ میں کیسے کر دوں گا یہ کہاں میں تو سورج کو نہیں نکال سکتا مشرق سے اور مغرب میں ڈبو نہیں سکتا مونازرہ بڑا لمبا چلا تھا پہلے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے تو وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں کہ تم کیسے کرتے ہو کہا جی عدالت نے جیسے باعزت باری ہونے کا حکم سنائے اس کو لٹکا دوں اور جیسے سزائے موت سنائی ہے اسے آزاد کرو اور کہلے لگا میں بھی مارتا جلاتا ہوں اب یہ تو اتنی بچکانہ بات تھی کہ حضرت ابراہیم نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے اس پہ وہ خاموش ہو گیا میرا سوال یہ ہے اور انا بشرم مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرق سے سورج نکال دیتا نمرود اور مغرب میں ڈبو دیتا تو دلیل ابراہیمی کے روشنی میں اللہ مانا جاتا ہے یا نہیں اللہ مانا جاتا ہے